موسیقی موسیقی مہارات جی کے آج کے بشے شانک میں رچہ سوطر پریبار کے سوی شدشیوں کا ہاردک شواگت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام ایک بار بابا جی کے درسن کے بعد میری پتنی مجھے ان کے درسن کرانے کی آکانچہ سے امیرکہ سے باپس آئی جب میں بابا جی کے پاس پہنچا تو انہیں دیکھ کر میرا من کھن ہو گیا سویت بستر دھارڑ کیے کمبل اوڑے ایک اس دھول کا عبیقتی سب سے ادھے گھڑا پسچمی لوگوں دوارہ ان کے چرڑ اس پرس سے ہوئی پہلے دن سے لے کر ساتھ میں دن تک جب بابا جی ہماری لگاتار اوپیچھا کرتے رہے تو میں چھپد ہو گیا مجھے بشواس ہوا کہ میری پتنی اوڑ سے کسی پاگل بیقتی کے بس میں ہو گئی ہے میں باپس امیرکہ لوٹنے کو تیار ہو گیا میں نے اپنی پتنی سے کہا کہ میرا سواست ٹھیک نہیں ہے ہم نینی تال کے ایک ہٹل میں ٹھہرے تھے میرے من میں اپنے دم پت جیون کے انت کی باتیں آنے لگیں سارا دن میں جھیل کا چکر کاٹتا رہا جب شرم میں پرکرتی درس بھی میرے بھیتر کی اداسی کو دور نہیں کر پائے تو میں پراتھنا کرنے لگا میں نے اگلے دن باپس لوٹنے کا انشہ کر لیا ٹیکشی دوارا بیدائی لینے ہم کیچی گئے میرے من میں آیا کہ مجھے ایمانداری شے بابا جی کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے پرتی میری کوئی آستہ نہیں ہے اور یہ بھی کہ بے مجھے کتن پریے نہیں لگے جب ہم لوگ کیچی پہنچے تو وہاں بہت کم لوگ تھے ہم بارامدے میں پڑے تخط کے سامنے بیٹھ گئے بابا جی ابھی کمرے میں ہی تھے تخط پر کچھ پھل پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک سیو نیچے گر گیا تھا اسے اٹھانے کے لیے میں جھکا ہی تھا کہ اسی چھڑ بابا جی اپنے کچھ سے باہر نکلے اور میرے ہاتھ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا یہ ہے کیا میں جمین میں جھکا ہی رہ گیا میرا ہاتھ بابا جی کے پیر کے نیچے دوا تھا میں نے گھٹنے ٹے کے ایک ہاتھ سے ان کا چرڑ اشپرس کر رہا تھا اہے اشتھتی میرے لیے آسائنی یہ تھی اور میں اس سے گھڑا کرتا تھا بابا نے نگھائی نیچے کیے میری اور دیکھتے ہوئے پوچھا تُو کل کہا تھا کیا تُو لیک پر گیا تھا جب بابا جی نے لیک شبد کہا تو میری ریڑ کی ہڈی کے نیچلے بھاگ میں ایک بچیترشی انہوہوتی ہونے لگی اور میرا پورا شریر رومانچیت ہو اٹھا انہوں نے مجھ سے پوچھا جھیل پر تُو کیا کر رہا تھا یہ سنتے ہی میرے شریر میں ایٹھن ہونے لگی کیا تُو گھڑ سباری کر رہا تھا بابا جی کا اگلا سوال تھا نہیں میں نے کہا کیا تُو ناؤ میں شیر کر رہا تھا نہیں کیا تُو تیرنے گیا تھا نہیں اپنے ہر سوال کا نکار آتمک اتر پا کر بابا جی آگے جھکے اور دھیمے سے پوچھا کیا تُو ایشور سے باتے کر رہا تھا کیا تُو نے ایشور سے کچھ مانگا ہے اب میں ستھل ہو گیا تھا مجھے رولائی آگئی اور ایک بچے کی طرح میں گھٹنے ٹیک کر پھوٹ پھوٹ رونے لگا انہوں نے مجھے اپنی اور کھینچ لیا اور میری ڈاڑی کھینچتے ہوئے بار بار پوچھنے لگے کیا تُو نے کچھ مانگا ہے مجھے محسوس ہوا کی بہباسطم میں میری دیچھا ہی تھی تب تک اور بھکتگر پہنچ چکے تھے بے مجھ سے شاہن بھوٹی دکھانے لگے مجھے ایساس ہوا کی وہاں اپستیت سبھی بھکتوں کو اسی پرکار کا انبھا ہوا ہوگا بابا جی کے اس پرشن نے کی کیا تُو کل لے پر تھا میرے ستیتہ کے بودھ کو تار تار کر دیا مجھے گیات ہوا کی بابا شرباگی ہیں بے مائیہ کے پرے دیکھ شکتے ہیں جب بابا نے مجھ سے کہا کی تُو ایک پستک لکھے گا تو مجھے بھان ہوا کی انہوں نے مجھے انگی کار کر لیا میرے بھیتر لالسہ اٹھی کی میں ان کے چرڑوں پر گر پڑوں اور انہیں دبانے لگوں ہر روز مہارات جی کی کتھائیں شنینے کے لیے سبھی بھکتوں کا دھنیباد سبھی بھکت رچھا سوطر چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں اور لائک کریں گنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جے نیب کروری بابا جی مہاراج سبھی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہاراج کی جے جے بولو سدھی ماتا کی جے بولو جے شری رام بولو سدھی مفتوكت بولو